دیکھیں دو لیگل گراؤنڈز ہوتی ہیں باعث یعنی آپ متاسب ہیں اور دوسری ہوتی ہے کنفلیٹ ٹاف انٹسٹ یہ دو لیگل گراؤنڈز ہوتی ہیں جس کو بنیاد بنا کر کوئی بھی شخص یہ اتراز کر سکتا ہے انی اپی باٹی اور وہ اتراز وربل ہو یا رائٹنگ میں ہو جب اتراز آ جائے تو جج اور وہ بینچ پابند ہوتا ہے اس کو ڈیسائیڈ کرنے کا آپ کو اگر یاد ہوگا پچھلے سال میں کیس پلیٹ کر رہا تھا عابد شاہد زبیری کا یہ ریپورٹڈ ججمنٹ ہے دوہزہ تیسی ایسی عباد میں ریپورٹ ہوئی ہوئی ہے عابد زبیری صاحب یہ جو کمیشن بنا تھا آڈیو لیگز کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا زبیری صاحب کی طرف سے میں پیٹیشنرز ہوتے اور میں ان کا وکیل تھا گورنمنٹ آف پاکستان فیڈل گورنمنٹ ایک اتراز ایک رائٹنگ میں لے کر آگئی انہوں نے کہا جی آپ کے اوپر اتراز ہے لہذا آپ کوئی ایک شیف جسٹس نہ بیٹھے اور اس کی یہ یہ ریزنز ہیں اس کے بارے میں سپریم کورٹ نے کہا جی بالکل آپ کا اتراز ہم سنیں گے اس کے اوپر پوری طرح بیعث ہوئی اور ٹارنجنرل فار پاکستان نے بیعث کی جو موجودہ ٹارنجنرل نے اور اس کے بعد پھر میری آرگوٹس ہوئے اور اس کے اوپر ایک ریسین آیا دیکھیں یہ ایک لیگل آرگومنٹ ہوتا ہے یہ ایک لیگل آبجیکشن ہوتا ہے یہ قانون کی نظر میں اتراز کرنا آبجیکشن بیز کرنا اور اس کو سبسٹانشیئٹ کرنا یہ پرٹیشنر سائٹ سے ہو یا ریسپونٹ سائٹ سے ہو یہ ان کا ایک حق ہوتا ہے اگر وہ نہیں سبسٹانشیئٹ کر سکیں گے تو آپ اس سبجیکشن کو ٹرنڈاؤن کر دیں آپ ریجیکٹ کر دیں لیکن یہ کہنا کہ جی ہم آپ کا کیس پاکستان بارکوصل میں تو بیج دیں گے مگر ہم اس ایشو کو ڈیسائٹ نہیں کریں گے اور ڈیسائٹ کیے بغیر آپ مین پرٹیشن کو سن لیں میرا خالے وہ مناسب بھی نہیں ہے قانون کی نظر میں بھی وہ درست نہیں ہے سب سے پہلے آپ کو اس نو کانفیڈنس کو یا اس ریکیوزل اپلیکیشن کو آپ نے ڈیسائٹ کرنا ہے لہذا آئین کا مطابق جب آپ کے اوپر اتراز آ گیا اور پھر اس پہ دیکھیں دو باتیں بڑی واضح ہیں ایک چیز ہے آپ کا کانڈکٹ بدل آسٹ ون این ہاف یر آپ بطور سینئر کے انہیں جج کے طور پر بھی اس سے پہلے بطور جج بھی اور اس کے بعد بطور چیف جسٹس بھی اس سارے کانڈکٹ کو دیکھا جائے گا تاریخ اس کو لکھ رہی ہے تاریخ میں آپ شاید اکتوبر کے بعد یہاں نہ ہوں یہ الگ بات ہے کہ آج کی جو کٹھدری حکومت مسلط ہوئی بھی ہے اس کی اکتر اور شاید چیف جسٹس آپ کی بھی خواہش ہو کہ ان کو دنوا کے ان کے ذریعے آئین میں ترمیم کر کے ان کے ٹینور کو ایکسٹنٹ کیا جائے مگر ہمیں یہ ہوتا ہوا اکتوبر کے بعد آپ تاریخ کا حصہ ہوئے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ تاریخ آپ کن الفاظ میں یاد رکھیں گی وقت ثابت کرے گا کیا آپ جسٹس مونیر کی فیرس میں کھڑے ہوں گے یہ بھی تاریخ لکھ رہی ہے یا کیا آپ ایسے جسٹس کی فیرس میں کھڑے ہوں گے جن کو آج ایک تاریخ کے سنہی بات کے طور پر ان کا نام یاد رکھا جاتا ہے یہ فیصلہ آپ خود کر لیں اور دوسری بار دوسری بار جلال کے اور خان صاحب کے درمیان ایک سے زائد مرتبہ لٹیگیشن ہوئی ہے یعنی آپ کے خلاف ریفرنس آیا اور آپ نے عمران خان کے خلاف پروسیڈنگز کی اس فائیو میمبر بینچ کے فیصلے میں لکھا ہوا ہے اس کو آپ اوبزرمیشن سمجھیں اس کو ریکمنڈیشن سمجھیں اس کو ججور سمجھیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ عمران خان کے خلاف جو کہ آپ تاثر رکھتے ہیں آپ نے ایسے ایسے پیپرز بداؤٹ سبسٹنشیل کیے بغیر اور اس کی ارثنٹیسٹی چیک کیے بغیر آپ نے پیش کی ہے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے تو لہذا مناسب نہیں ہے کہ آپ عمران خان کے کیسز پہ فیصلہ کریں تو اگر اس زمانے میں آپ تاثر رکھتے تھے تو کیا وجہ ہے کہ آج تاثر ختم ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے دیکھا آپ نے کہا کہ یہ ریٹرنگ آفیسرز وہ ہیں جن کے ذریعے آپ الیکشن کرائیں حالانکہ ہم نے ہائی کورٹ میں الیکشن التوار کی درخواست نہیں کی تھی ہم نے یہ کہا تھا الیکشن کے لیے تو ہم تین دفعہ پیٹیشن سبریم کورٹ میں فائل کر چکے ہیں اور تینوں مرتبہ ہمارے حق میں فیصلے آئے ہیں اور یہ جو فیصلہ الیکشن کا آیا تھا وہ بھی ہماری پٹیشن پہ آیا تھا جو کازم فائیسہ صاحب نے دیا تھا اور وہ کہا تھا کہ پریزیدن کے ساتھ پیٹ کے طے کر لیں کسی طرح ہم نے بھی کہا لیکن وہ ریٹرنگ آفیسرز جو آر کے ساتھ ہمارے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک تاثر پرشتے تھے ہمارے یہ چار ہزار سات سو صرف پنجاب کے لوگوں کے خلاف انہوں نے تری ایم پیو کے آرڈرز کیے باقی جو بیمانی کی ہے وہ ساری ایک طرف ہے تو لہٰذا وہ کبھی انصاف نہیں کر سکتے وقت نے ثابت کیا جو ہم کہتے تھے وہ درست تھا اسی طرح جو فارم پارٹی فائی پارٹی سیون کی یہ سارا جگرہ ہے وہ آپ کے سامنے جدر آگئے جو ایلیکشن کمیشنر چی ایلیکشن کمیشنر نے کہا جی ہمیں جوٹیشری نے ریزائیڈنگ آفیسر نہیں دیئے وہ غلط کہتے ہیں وہ لیٹرز میں نے پڑھے ہیں انہوں نے لاہور آئی پورٹ کو خط لکھا انہوں نے جواب دیا آپ نوٹیفکیشن جب ڈیٹ دے دیں ہمیں بتائیں کب آپ کو چاہیے اور کتنے مندیں چاہیے انہوں نے اس کا جواب دینے کی بجائے یہ ریٹرنگ آفیسر مقرر کر دیئے اسی طرح آپ نے اس کے اوپر جو فیسرہ دیا اور اس کے ساتھ جو بلے کا نشان چھینا وہ پوری دنیا کے سامنے آبا چکا ہے اس میں دوسری بات کرنے کی ضرورت نہیں اور آج آپ کا کنڈکٹ جو ہوتا ہے ہر اس کیس میں جو ہمارے خلاف ہوتا ہے آپ کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے خلاف کسی طریقے سے ان پروسیڈنز کو آپ کنٹرول کریں فرکور کا آپ کے سامنے پروسیڈنز جو ہو رہی ہیں اس میں زیادہ تفصیل میں جائے تو غیرہ آپ نے اسے زیادہ بہتر جانتے ہیں پورا پاکستان پوری دنیا بر کے اس کو دیکھ رہی ہے لہذا اس حوالے سے عمران خان صاحب کا نو کانفیڈنس اور مس ٹرسٹ بلکل قانون کے مطابق ہے اور وہ درست ہے اور اس کا فیسوا ہونا چاہیے اور اس کے بعد جلسے کے حوالے سے کل جسٹس بابر سردار صاحب کے سامنے پچھلی تاریخ پہ چھتیس تاریخ تھی چھتیس چھے کو انہوں نے کہا جی ہم دے رہے ہیں اور کورٹ میں کہا انہوں نے کہا جی نہیں باہر جائیں آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے تیہ کرنے اور تیہ کرنے کے بعد انہوں نے کہا جی میں کل جن کوٹ آگر آئے گا آپ کو انسی دے لوں گا یہ چھبیس تاریخ لے لے کر چار تاریخ تک انہوں کے ساتھ ہم نے بیس سفراب تک کیا موجودہ دیسی احوال نے لیکن اس نے پھر آخر میں کہا جی میں عدالت میں بیان دوں گا بیان دے کے وہ کل آئے ان کا بندہ آ کر کے انسی لے آیا اور یہ پرسوں کی تاریخ کا انسی تھا اور کل عدالت میں پیش کیا جس کا ہمیں پتا چلا آپ ان کو فری ہینٹیں اور جا کر کے آپ اپنا دنسہ کریں ہمارے پاسیں ایک دن تھا تیاریخ کا جو آج کا دن ہے لیکن کل سے میں مستقل ڈی سی صاحب کے ساتھ رابطے میں ہوں کل آمد مبل صاحب کو دی جا گیا وہاں ڈی سی کے دفتر میں ان کو کہا جا جا جی یہ ڈی سی جی عبداللہ صاحب جو ہے وہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں انہوں نے کہا جی ایسی بھی آ رہا ہے آپ کھولے کے جائے گا آدھا لٹا ان کو جب بٹھایا اس کے بعد ڈی سی کے دفتر سے ایسے چو آ جاتا ہے تھانا آدم نے والا اس کو اٹھا کر کے لے جاتا ہے رات تک کوئی اپنا یاد نہیں تھی اور پتا نہیں تھا کہ کیا وہاں ہم نے کانٹیکپٹیشن بھی اس بارے میں فائل کر دی ہے آج اور الحمدللہ انشاءاللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کانٹیکپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگز تھی انہوں نے اس کو چلائیں گے آمدلل کو گرفتار کرنے کا محصد یہ تھا کہ کسی طریقے سے ان کے راستوں میں رکاپٹیں پیدا کی جائیں اور پھر رات سے میں ڈی سی صاحب کے ساتھ رابطے میں ہوں کیونکہ یہ کورٹ میں انڈرٹیکنگ دے کر آئیں کورٹ میں انہوں نے اسی دیا ہے کورٹ کے عادت کی نگرانی میں ہم یہ جلسہ کر رہے ہیں اور پھر کیا کیا اور یہ بھی ہم پچھلے تین سے چار مہنوں میں لگے ہوئے تھے جلسے کے لیے جو کہ اب ہمیں اجازت میں لیے پھر اس کے بعد رات انہوں نے مجھے کہا کہ جی صبح نو بجے میرا بندہ جائے گا آپ کو سائی پیک ساری چیزیں سیٹ کر دے گا ہمیں پتا ہے جگہ کا ہم کر رہے ہیں لیکن ہم اس لیے احجازتاں ان کا بندہ لے کے جانا چاہتے ہیں تاکہ کل کل وہ اتراز نہ کریں ابھی صبح آپ کو روحفظ صاحب نے بتا دیا پہلے پانچ بندے ہمیں اٹھا کے لے گئے ان کو ہم نے چھوڑایا تردوں تھانے والے میں پھر کیا کیا کہ ہم نے جو ٹرین کا ٹرائبر تھا اس کو اٹھا کے لے گئے پھر ہمارے وکلاس اہوان بھی گئے ہیں ابھی ہمارا کام جاری ہے لیکن ڈی سی صاحب ابھی تک ان کا کوئی بندہ جو بندہ ایک بندہ سپیسیفائی کیا تھا وہ بندہ پون نہیں اٹھا رہا اور ابھی تک ان کا جو نان کا آپریشن ہے وہ چاری یہ ساری ہے یہ ایک کونٹنٹ آف کونٹ ہے ہمارے آمیر مغل کو گرفتار کرنا ہی یہ نہیں کرنا ہے اور خان صاحب کا آج کا جو قول ہے انہوں نے کہا کہ وقت کے یزید کی غلامی سے موت بہتر ہے یہ آپ لکھ لیں خان صاحب کا آج کا قول یہ ہے کہ وقت کے یزید کی غلامی سے موت بہتر ہے اور انہوں نے کہا کہ مجھے ہزار سال اپنے سارے زندگی بھی جیل میں گزارنی پڑے میں گزارنے کو تیار ہوں جس انداز سے یہ فاشسٹ حکومت جو حرکتیں کر رہی ہے ہم نے ان کے سامنے سرنڈر نہیں کرنا حقیقی آزادی کا نعرہ بننگ کرنا ہے کل کے جلسے کو بھرپور کامیاب کرنا ہے پورے اچھا پھر پورے میڈیا میں آج کل سے یہ چلانے کی کوشش ہو رہی ہے مجھے کہی آپ کی میڈیا کے دوستوں نے کھول کرے کہا کہ جناب آپ کا جلسہ منصوب ہو گیا بھائی کس نے آپ کو انفرمیشن دیتی کہتے ہیں جی وہ میڈیا پہ چل رہا ہے بھائی میڈیا پہ کس نے آپ کو بتا دیا ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں ہم جلسے کے لیے عدالت سے پرمیشن جسٹس بابر سطح صاحب کی پرمیشن سے اور ڈی سی کے این او سی سے ہم یہ جلسہ کر رہے ہیں ہاں کچھ ہو جائے ہم نے یہ جلسہ کرنا ہے اور انشاءاللہ بڑا بھرپور اور کامیاب ترین جلسہ ہوگا جتنے چاہیں یہ رکاپ ٹیک نہیں کر دیں اس میں ہم کانٹیکٹ آف کورٹ میں بھی جائیں گے میں واضح کر دینا چاہتا ہوں اسام آباد کے آئی جی کو اور اسام آباد کے ڈی سی کو شاید پچھلی دفعہ آپ کانٹیکٹ آف کورٹ میں آپ سٹے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے حکم سے اس دفعہ آپ کو شاید سٹے بھی نہ ملے جس طرح آپ فستائیت کا مزارہ کر رہے ہیں اور کورٹ کے عادر کے باوجود ہمارے راستے مرکاتے پیدا کر رہے ہیں ہم اس توہین عدالت کے کاروائی پہ پیچھے نہیں کر دیں گے آج کے خلاف پروسید کریں گے اور اس کے ساتھ آخری بار وہ یہ ہے کہ اس وقت بھی جو کچھ ہو رہا ہے اس سارے سنیارو میں عمران خان صاحب کا حکم ہے لوگ تیار ہو جائیں انشاء اللہ تعالی وہ جلدی کام دینے والے ہیں سارے پاکستانی نکلیں اپنے حقوق کی تحفظ کے لیے اور حقیقی آزادی کے لیے اور انٹیلیجنس ایجنسیز کا جس میں ریپٹیشن بھی فائل کر چکا ہوں اس کے ادلے ہفتے کے لیے ریپورٹ مانگ لی ہے جو انٹیلیجنس ایجنسیز آئی ایس آئی کے میجر اور کرنل وہاں انوارمنٹ کر رہے ہیں انہوں نے جس طرح کل ویزیٹیشن رائٹس کو ہمارے لیڈرشپ کو نہیں ملنے دیا یہ ایک کانٹیلٹ آف کورٹ ہے اس کے اوپر کانٹیلٹ آف کورٹ پروسیڈنگز بھی میں کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی لیکن ایک بات واضح ہے کہ ہم ان حد کرنوں سے نہ خبرانے والے ہیں نہ پیچھے اپنے والے ہیں انشاءاللہ حقیقی آزادی کا خواب وہ تعلیر ہو کر رہے گا شکریہ